موسیقی یہاں اس گرکل میں شدہ گردیو کی ساندھے میں ویاکرن اور آچرن سیکھا ویاکرن تو میں کہیں بھی سیکھ سکتا تھا اس کے لیے بہت خدوٹ ودوان پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آگے بھی ہوں گے یہ تو پرمپرہ ہمارے رشیوں کی اس ویاکرن کے ساتھ شدہ گردیو نے ہمیں آچرن سکھایا ابھی بھی میں دیش اور دنیا میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سوام جی آپ نے یہ میڈیکل سائنس کہاں سے پڑھا ایکانومکس کہاں سے پڑھا یہ سب وشہ کہاں پڑھے تو ہم کہتے ہیں بھئے ہم تو یہ جو سامنے پیپل کا پیڑا ہے ایسے بولتے ہیں جیسا ہے ویسے بولتے ہیں ہم تو پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے پڑھے تو ہمیشہ گردیو کی وہ سمرتی رہتی ہے اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے گائیوں کی سیوہ میں کم سے کم چار گھنٹہ گردیو ہمیں لگا کے رکھا کرتے تھے گروہ جی نادیش دیدیا آپ کو گائی کی سیوہ کرنے ہی ایک پورانا سیوہ تھا پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں دھرما تو دھرما جو ہے یہ ہمارا مطر تھا اس مگائی سیوہ کرنے میں آج اس کے لئے بھی ایک لاکھ روپے کا ہی نام لے کر کے آیا ہوں یہ جو ہے اتنا نشتھاوان سیوہ ہے دھرما ادھر آجا اوپر آجا یہ گروہ جی کا پکہ شش ہے اور کبھی کبھی اس کے کچھ اکھڑ ہو جاتی تھی کچھ ہاری بیماری ہو جائے تو پھر سارا کام ہمیں ہی کرنا پڑتا تھا ایسے اس کے رہتے ہوئے بھی دھرما بیٹھ جائے بیٹھ بس 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 یہ بہت سیوا کی ہے اس نے گروہ جی کے آجیا کے انصار ابھی تک بھی پچیس سال مجھے ہوگی بس اور کوئی اثر نہیں پڑا تھوڑی کمر جھوکی ہے ایک دور سا کھیت تھا ادھر آگے چل کر کے داہینی طرف چڑک کے تو یہ کھیت اس سمیں لیا نہیں تھا اس کھیت میں پانی دینا ہوتا تھا تو رات کو کبھی دس بجے کبھی بارہ بجے بھی پانی بھی دینے جاتے گروہ جی کچھ سمیں پہلے تھوڑے اسوست ہوئے تو ان کو دلی لکھنو جو بھی اپچار ہو سکتا تھا آرگے کے درشتے سے کوئی آسویدھا نہیں ہوئی گروہ دیو کو جو بھی سیوا کا سو بھاگی ملا سکتا سیوا سب مہاپرشوں نے کیے ان کے ساتھ میں رہنے والے جائی پال نے بھی شیش سیوا کی جہاں ہماری آوشکتہ ہوتی تھی ہم بھی اپستی پر رہتے تھے جائی پال کو بھی بھی شیش آشیروات سنہ ملا گروہ دیو کا سنہ بھی پوری نشتہ سے سیوا کی میرے سے دو بات جب حریدوار میں تھے تب کہہتے تھے سوامی جیس گرکل کو آپ کو دیکھنا ہے اس کو اچھے سے چلتا رہے اس میں برمچاری تیار ہوتے رہے اور یہ جو گائیں ہیں ان کی بھی سیوا ہوتی رہے جب ان کو کبھی اوشکتہ ہوتوں ان کا بدھیان رکھنا تو ایک تو آرش ویدیا کا کاریے گردیو کا یہ گو سیوا کا کاریے اور راشتہ سیوا کے جو بھی بھن آیام ہے اور مہرشد آیاند کا اور بیدوں کا جو کاری جس کے لیے ہمارے آدمی ڈوکٹر دیبرت آچاری جی نے جس طرح سے وہ سنکل پرگٹ کیا گردیو اس کے لیے بار بار ہمیں پریلت کرتے تھے تو ہم نے آج صبح ایسے ہی میں نے شدہ آچاری باکشن جی سے بھی بات کی کہ اب گروہ جی کی سنکلپوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے ان کی ابھاو کی کہیں پرتیتی نہ ہو ان کی سنکلپوں کی پورتی کے لیے ہم جو جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے تو میں گوشالہ سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ شدہ گردیو نے بیاکرن کی سیوہ کے ساتھ ساتھ رشیجیان پرمپرا کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس آرش ویدیا کو مورد روپ دینے کے ساتھ ساتھ گائے کی سیوہ کے لیے بہت پریاتنے کیا تو آج ہم نے صبح ہی یہ تیہ کیا کہ گوشالہ دھڑولی گائیں تو وہاں پلے ہی رہی ہیں کچھ چیزوں کی وہاں الپتہ ہے گائیں میں تو بہت ورشوں سے جا نہیں پایا کافی کمزور ہیں ان کو دانہ آدھی نہیں مل پاتا ہے تو ہم نے اطیق کیا ہے کہ کم سے کم ہر مہینے ساتھ سے آٹھ ٹرک اس میں کیونکہ ہم نے پورے دیش میں بھی سب بھیان کو شروع کیا ابھی وہ آنشی کروپ سے یدیپی ہے پتنجری پشوہار کر کے یوریا سے اور تمام کیمیکل سے رہی تو ہم نے پشوہار بنایا جس سے کہ پشو نئے بیانت بھی ہو سکے ان میں انفرٹیلیٹی اور تمام طرح کے روک کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں سرکار نے دو پرتیشت میں نے سو کلو میں دو کلو یوریا ڈارنے کے لیے پرمیٹ کیا ہوا ہے لوگ دو کی بجائے چار پرسنٹ ڈال دیتے ہیں اس سے پشووں کا دودھ تو بڑھ جاتا ہے لیکن پشو بیکار ہو جاتا ہے پھر نئے بیانت نہیں ہوتا پھر وہ کتل کھانوں میں کٹنے کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ پتنجلی پشوہر والا کاریاں دیش بھر میں بھی ہم نے ایک سیوہ کے لیے ہی شروع کیا کوئی پروفیٹ کے لیے نہیں تو ہر مہینہ یہ گائے کی سیوہ کرنے والے ہمارے پردان جی بھی یہاں پر زودھار جی دیکھو بھائی آپ لوگوں کو تو یہ سیوہ کرنی ہے ایک دو جگہ میں نے دیکھا وہاں ریواری گرکن میں ہم نے سیوہ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے دان دینا ہی بند کر دیا بولا اب تو باب با دے رہا ہے دیکھو بھائی یہ کام کروگے تو بات گھڑ بڑ ہے ایسا نہیں ہونا چاہے بلکل بھی تو پردان جی ہم ایک تو یہ دو کروڑ کا تو چیک گو سالہ کے لیے ہے یہ گرو جی کا جو کام ہے یہ تو ستھائی ندھی بنا لینا اس کو خرچ مت کرنا یہ تو اس میں جو وہاں کے کرمچاریوں کی تن خوادی کے لیے جو بیائے جاتا رہے وہ کھرتے رہنا اس میں اور بڑھا دیں گے اب یہ سروعات کر دیے اور قریب پندرے لاکھ کا آپ کو ہر مہنے پشوں کے لیے دانہ چارہ وہ بھیجوا دیں گے جو جس سے کی ہر سال چار پانچ قریب چار پانچ کروڑ کا گو سالہ میں سیوہ پتنجری یوگ پیٹھ کی طرف سے ہوتی رہے گی لیکن تھم تھارا کام کرتا رہی ہو کبھی یہ گام وڑیوں کرنے لگ تو بابا دینے لگ گیا اب تو بھا یہ کام مت کری ہو دیکھ میں تھم نہ تھارا نہ جانو ہوں گرو جے کے پرتی خوب شدہ ہے تھاری میں نے خود اپنے سر پہ بھوسا ڈھویا ہے اور تب بھی میں مارا نہیں تھا تو ایک ایک کیونٹل کا بھوسا سر پہ رکھ کر کے اور وہ بھی ڈھویا ہے یہاں بھی بھوسا کا اور وہاں بھوسے کے بڑے بڑے گو دام تھے یہاں تو چھوٹا سا تھا تو بھیتریوں گڑے تک بھوسا گھوس جاتا تھا تب بھی گرو جی کہتے تھے بھر گائے کی سیوہ ہے بیٹھو بردان جی اور اس گوش آلہ کو کھالی یہ کوئی ستھائی نہیں دھی یا گائیوں کا دیکھو گرو جی نے نام رکھا راشتری گوش آلہ دھڑو لی تو اس گوش آلہ میں دو چیزیں ایک تو نمدی شالہ جو چل رہی ہے ابھی دیکھو ہم نے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے گوش آلہ کی زیادہ سدبود نہیں لی تھی جب ان کے پاس زیادہ دکھت ہوتی تھی کبھی پانچ دس لاکھ روپے مانگنے جاتے تھے تب یوں کہا کرتے ہیں سوامی جی اس بار دے دیو اگلی بار نہ مانگیں من کا تم جھوٹ مت بولو جب ضرورت پڑے تب میں بھی تھارا ہوں لے لو لیکن یوں کیوں کہ ہوگی اگلی بار نہ مانگیں گرو جی ان کو بولتے تھے کہ تم اپنا آپ کرو سوامی جیسے کیوں لیتے ہو لیکن جب ان کو جرورت ہوتی تھی تب ہم اس میں جو بھگوان نے گرو جی نے ہمیں سامرتھے دیا سیوا کرتے رہے تھے ہم نے اب تک گوش آلہ کے اوپر یہ سچی بات ہے یکتگت روپ سے دھیان نہیں دیا تھا ابھی ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ یہاں کی جو نندی شالہ ہے اور جو گوش آلہ ہے اس کو دیش کی آدرش گوش آلہ جیسے راشتری گوش آلہ گردیو دیکھنا چاہتے تھے ہوں گے سرکار والے تو جو بھی کریں گے بین پریم لتا جی یہاں پر ہیں بھائی دشن جی ہیں اور آچاری جی تو خیر اب گورنر ہوگے تو راج نیتی سے پہلے بھی اوپر تھے آج بھی اوپر ہی ہے جو سرکاروں سے اوشکتہ ہے ٹھیک ان کی جو سیمائیں اس میں رہ کے وہ جو سہیوک کر سکتے ہیں ان سے لیں گے لیکن یہاں نندی شالہ ایسی ابھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ دیش میں چار بڑی گوشالہیں ہم بنائیں گے ایک ہردوار میں بنائیں ایک یہاں بنائیں گے ایک مدھے پردیش یا مہاراشتہ میں بنائیں گے اور ایک آسام میں وہاں بھی ہمیں قریب دس ہزار اکڑ زمین دی ہے وہاں کے لوگوں نے تو ایسی چار گوشالہیں گروہ جی کی سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے بنائیں گے اور ان گوشالہوں میں ان گوشالہوں میں گائے کی تو سیوہ ہوگی سب سے بڑی بات ان کے ساتھ جو نندی شالہ جو گروہ جی نے شروع کیا تھا اس سمیں ہم نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اب ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ جو گائے آج تین پانچ کلو دودھ دیتی ہے اچھی اچھے نشل کے نندی سے اس گائے کو گابھن کروائے جائے کروش کروائے جائے تو اس کے جریعے وہ گائے تیسرے بیانت میں قریب پندرہ سے پچیس تیس کیلو تک دودھ دے سکتی اس سمیں بھی بیس پچیس کیلو دودھ دینے والی گائے تیس کیلو دودھ دینے والی گائے بہت ہیں دیش میں اور ان کے نندی بھی بہت ہیں ایک نندی سے ایک لاکھ قائوں کی نسل کا صدار ہو سکتا ہے ہم آنے والے پانچ دس برشوں میں الگ الگ اسطحانوں پر قریب ایک ہجار نندیوں کی ایک الگ الگ جگہ شالائیں بنائیں گے اور اس سے آنے والے دس پندرہ بیس سالوں میں ہندوستان کی قریب اس سمیں نو کروڑ دیشتی نسل کی گائے ہیں چار کروڑ قریب سنکر نسل کی گائے ہیں نو چار تیرہ کروڑ کی قریب اس سمیں جو گائے ہیں یہ گائے اتنی اپیوگی ہو جائے گی کہ گو ماتا کو ہم نہیں بچائیں گے بلکہ گو ماتا اس بھارت ماتا کو بچائے گی اس طرح کا کام شردھے گردیو کا جو سنکرپ تھا گو سیوا کا اس کو کرنا ایک تو یہ تو ہوا گرو جی کے گائے کی سیوا والے کاریے کی بات اور یہ ہم سب ہم اپنا دھرم مان کر کے اپنا کرتب بھی مان کر کہ شردھے گردیو کی انوپستیتی میں ان کا یہاں گو سیوا کا جو کاریے ہے یہاں شتھل نہ پڑے اس کے پرتی ہم اپنا کرتب بھی سمجھتے ہیں اپنا دھرم سمجھتے ہیں گرو جی کے رہتے ہوئے جیسے گھروں میں بھی ہوتا جب تک باپو ہے تب تک بیٹا سستا ہے ٹھیک اب باپو ہے ہی کر لے گا تو ہم بھی اس سستے ہو گرو جی ہیں اپنا چیلے ہیں گرو جی کے سب ششیوں کو لگا رکھ کر لیں گے تو اب بھائی ماں خالی گرو جی کا چیلہ نہیں سب تھمستھارے لوگ تو آس پڑوس کے گاؤں گوہن کے سبھی گرو جی کو بہت شدہ پوروک آدھر پوروک ان کی بات جیسے مانتے تھے ویسے آگے بھی اپنا جو جو سامر تھے ہمارے پاس بھی کیا سامر تھے تھا گرو دیو نے ہم کو یہاں میں نے کہا ہے ویاکرن اور آشرن سکھا کر کے پھر سیوہ میں لگا دیا کیونکہ گرکل کالوہ خالی پڑھنے کا گرکل نہیں تھا گرکل کالوہ میں جو بھی پڑھتا تھا شدہ گردیو کا اس کے لئے سنکلپ ہوتا تھا کہ آپ کو دیش دھرم سنسکرتی کی سیوہ کرنی ہے میرو تک میں بھی کہہ رہا تھا گردیو اس بات کو بار بار کہتے تھے جتنا سنسار کا اپکار ایک سنیاسی برمہ چاری کر سکتا ہے اتنا دوسرا نہیں کر سکتا اس لئے یتنا پوروک سب کو برمہ چاری رہنا چاہیے ایسے مہرشی دیاند کی بات بار بار کہا کر دے اور اسی سنکلپ کے انروپ جو بھی گرکل کالوہ میں پڑھتا تھا کوئی اپواد روپ میں کوئی گریہست بن گیا الگ بات ہے باقی سب ہی ہم سب یہاں پر گروہ بھائی ہیں شدہ آچار نریش جی ہیں آچار جیانیش پہلے سے کارکرم نردھاری تھا اس دن سو دیش جی میرے سے تو بڑے بہت ہے جو میرے پڑھتے سمیر سب سینئرز بولتے ہیں تمہارے سب سینئرز بہت ہیں جو گرکلی پرمپرہ میں سیکھشت دیکھشت ہوئے ہیں پورا جیون انہوں نے شدہ گردیو کے آجیاں کے انروپ دیش دھرم سنسکرتی کے لیے بھگوان کے لیے سمشتی شدہ گردیو کا سنکل پتھا کہ یہ جو آرش ویدیا ہے جو رشیوں کی ویدیا ہے اور اس میں بھی جو مارشی دیارند نے ستیارت پرکاس میں جو پٹھن پٹھن کی پرنالی لکھی ہوئے وہ گرش شش پرمپرہ رشیوں کی جو یہ ویدیا ہے یہ آگے بڑھے اس کے لیے بھائی راجی اندری جی بہت پرشارت کر رہے ہم سب اس کاری میں ان کے ساتھ میں ہیں پچیس سال پہلے کا مجھے سمیں یاد ہے یہاں سے پہلے میں شدہ گردیو آچار شیف پدیم جی مہاراج کے پاس میں خانپور میں پڑھا ابھی بھی شدہ گردیو کا ساند میں ستت پرابت ہے گرکل خانپور ہو گرکل کالوا ہو ریولی گرکل جو پہلے کھلگڑ میں تھا سارے گرکلوں میں چالیس سالیس پتاس پتاس برمچاری تھے وہ گرکلوں کا میں سمجھتا ہوں سوڑنی مکال تھا سے پتچیس سال پہلے اور وہ برمچاری جو ویہکن ساستر سے لے کر کے ویدہ ساستروں میں پورے پہرنگت ہو کر نکل رہے تھے اور اسی درمیان درشن یوگ مہا ویدیال پجیس سوامی ستپتی مہار جی نے بہت بڑا پرشارت کر یہاں سے بھی سناتک گئے آچاری جانیشور جی اور تمام دوسرے سناتک وہ ایک کالخند تھا جس میں ہمیں بہت گورو ہوتا ہے واپس جی ابھی آچاری دیورج جی مہار کے رہے تھے کہ اس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے تو یہ دوبارہ سے آرے سماج میں یہ ویدیہ کا کاری ہے ویدوں کا کاری ہے اور یوگ ادھیات ما کا کاری مولت مہار شریف سوامی دیانان سرسواتی یوگی تھے اور یوگی اہنسک ہوتا ہے ستیوادی ہوتا ہے جتندری ہوتا ہے یہ تو سب یوگی کی پریبھاشا ہیں یوگی کی سب سے بڑی پریبھاشا ہے جو گھتی کو دکھتی ہے وہ کہ یوگی مرتیون جائی ہوتا ہے مہار بھارت کال میں ہم نے مرتیون جائی بھشم پیتا مہے کے بارے میں سنا لیکن ورطمان یوگی کوئی سب سے بڑے یوگی تھے جس کو ہمارے پہلی والی پیڑھی نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جو مرتیون جائی تھے کتنی بار ان کو وشہ دیا گیا انت میں بھی ان کو آرسنک تک دے دیا گیا اس کے باد بھی اپنی اچھا س جب دیکھا کہ یہ دہ رہنے یوگی نہیں بچا تو انہوں نے سنکلپ پورو اچھا مرتیون کو پرابت کیا برحم چرین تفس دیو مرتیون مپاک انت اندرو برحم چرین دیو سور بھرت ویدوں کے دھو 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 کو پھون کیا تو مہرشی دھیانند کے اس یوگ کے کاریوں کا جھاتم کے کاریے کو سکھ شا کے کاریے کو اور سماج میں چاروں طرف جو کسی نے کسی پرکار سے اجیان پھیلا اس کو مٹانے کے کاریے کو ہم سب کو مل کر 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 نا ہے اور اس سمی یہ ایک دوبارہ اچھا واتان بنا ہے کاریب 25 ورش کے بعد اب آرے سماج کے گرکلوں میں بھی ایک چیتنا ہے اور آرے سماج کے گرکلوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں دو طرح کے گرکل ہیں جہاں جن کو آجیور مرمچاری رہنا وہ ادھیان کرتے دوسرے وہ گرکل جہاں پر پڑھ کر کے سانستری آچاری آدھی کی ڈگری پرابت کر کے اور پھر دیش دھرم سانسکرتی کی سیوہ میں لگنے والے بہت آچاریوں کے ایک لمبی شنخلا کھڑی ہوئی پجھے سوائی مہار جی نے اس دشا میں بہت بڑا تپ اور پرشارت کیا تو گرکلوں کی جو شکشہ اس کی مانیتہ راشتری ہے نہیں وشوہ سر پر ہو اس کے لیے آج مہدی جی سے ہماری تین بار میٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہی لاسٹ پسلی سات دن پہلے ہی آج امیس سہا جی سے میری سندر میں بات ہوئی دو ہزار سولہ میں ایک ویدک شکشہ ان گرکلوں میں دوبارہ سمیں پران پھوک نے اور جتنے بھی آرے سماج کے گرکل ہیں وہاں کسی بھی طرح کا بھاو ہے یہاں آرے سماج کے بہت ویدوان بھی اپستیت ہیں ان گرکلوں میں جو وہاں کی جو ایجوکیشن ہے کسی کو سٹیٹ بورڈ سے جڑنا پڑتا ہے کسی کو سی بھی ایسی جڑنا پڑتا ہے کوئی ایک گرکلوں کا سنشت پاٹھے کرم نہیں تھا تو اس گرکلوں کے پاٹھے کرم کو لے کر کے سارے پرشن ختم ہو جائیں گے شدہ گردیو کوئی ایک گرکل وشیش کے نہیں ان کا تو پورا ویقت پورے آرے سماج کے لیے تھا پوری مانوتا کے لیے تھا وہ تو بھاگ ستہ کے پرطنی تھی اتنی دیو گردیو میں تھی گردیو کے آرش ویدیہ کے کاریہ کو آگے بھل دیں گے ہم اپنے سویم کے سر پر چاہے وہ ہماری ویدی گرکل ویدی کنیا گرکل ہو ویسے رہے کیونکہ جو لوگ پرکشا دینے لگتے ہیں پھر وہ اس طرف کم دھیان دینے لگ جاتے ہیں ہم تو مول تاہ مہا بھاہش کی پرکریہ سے تیار ہو تو ہم اس بات کے لیے اپنے پوروز کے پرتی کرتج ہیں کہ جس جان پرمپرا سے جو ہمیں پرکاش ملا پر 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 شدہ گردیو سے میں ایک بار بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اندر پر پر گر کل ہے اس کو گرو جی دی آرے سماج کے لوگوں میں سہمتی بنے تو اس دیکھا چہے وہ مٹھائی لال جی ہوں ہمارے یہاں الگ سبھائیں جیسے بنی بھی چہے آری بیش جی ہوں چہے ہمارے دھرمپال جی ہوں دلی سے میرے پاس سوامی جی آپ ہم سب کو اکھٹا کر دو تو آج تک تو ہم نے کہا نہیں تھا آج ہم سب کے بیچ میں کہنے بھائی ہم اپنے ونمبرتہ سے شدھے گردیو کے پرطی اپنے شدھانجلی کے روپ میں ہم نے آج تک یہ پریاس نہیں کیا تھا سب نے ہم سے کہا سوامی جی آپ بیچ میں پڑھ کر دو تو ہم تو یوگ جوڑنے وڑا کام اپنے بوروجوں کا جیون تپ جس کے لئے لگا ہے وہ کام آگے بڑھنا چاہے اور اس سمیں آرے سماج کی بہت زیادہ ضرورت ہے چاروں طرف دھوگ آرڈم اور اندر وشوہ سپاکھن پیسے لئے دنہوں یہی بہنس تکری دیش میں یہ آدمی بھگوان ہے یا نہیں تو ہم نے کیونکہ آج کل ہم کو بولنے میں بڑی زیادہ ساو دھانی رکھنی پڑے تو ہم نے ساو دھانی پروک اتنی بات کہی کہ جو سرشتی کی اتپتی کر سکتا ہو اس کا سنچالن اور پڑھائے کر سکتا ہو جو سرب شکتی مان ہو جو کبھی پیدا نہ ہوا اور کبھی مرتا نہ وہ تو بھگوان ہے باقی تو ساری انسان اب اتنی بات کہنے پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی سامی رام دیو نے یہ کہا کہ بھگوان کون ہے اب اس دیش میں اتنے بکھیڑے ہو رکھے جو ریشیوں کا دیش ہے جو رام کرشن کا دیش گوتم کھنا محرش دیاند کا دیش ہے ہمارے شد دیو گردی آچار بلدیو جی کا دیش ہے ہم ریشی پتروں کا یہ کرتب ہے کہ ہم اپنی اس ویدی کے سانسکرتی کو اپنی آرش پرمپرہ کو ریشیوں کی پرمپرہ کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں تو جیسے آچار بردی نے کہا ہے مجھے پورا وشواس ہے آرش سماج کے الگ جو بھی کوئی کارن رہے ہو مجھے لگتا ہے سارا آرش سماج کے الگ سنگ تھن اور دیو اور گرکن یہ ساری دھارائیں ایک مل کر آگے بڑھیں گی تو پھر سے جو ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے ویدوں میں بھگوان کا سویم جو سندیش یا اندرم مرد اپ اپ تور اکڑ وان تو وش مار اپ اپ گھن تو اراؤ سنکل ساکار ہوگا آج میں یہ بات اس لیے کہ شد گردیو کا مہر شد دیانند کو لے کر اور سماج کو لے کر اور ویدوں کے کاریے کو لے کر کے رشی کاریے کو لے کر جو سنکل پتھا اس کو ہم سب مل کر مور تروپ دیں ہم مہا پرش کے پرتی اپنے شد گت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہاں تو اس سنسار کی ایک ریتی نہیں تی مرد 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 یا نانا ہم ایک اتو کے ساتھ آگے بڑھیں سہاں ستیتو کے ساتھ آگے بڑھیں تو نشی تروپ سے شد گردیو کہ ہماری یہ سچی شد آنجلی ہوگی اور مہا پرش تو کبھی مرتے ہی نہیں ہیں بیسے آتما تو عجار عمر نتی عبناش ہی اور مہا پرش جی ساتھ رن کو جی جن دیبتاؤں کو جی تے ہیں وہ تو ہمارے سامنے نرنتر پرتکش ہوتے ہیں اور شد گردیو کو ہم اپنے آس پاس محسوس کرے تب کے روپ میں تیا کے روپ میں کرونا کے روپ میں پریم کے روپ میں دھرم کے روپ دھرم کا جی تصرو تیا کا جی تصرو اپنے رشی پرمپرا کا مرت تصرو ہم اپنے آس پاس میں انو بھو کرے شریعت سبھی کا ناشوان ہے اور شد گردیو نے شریعت کو بہت دیویتا کے ساتھ جیا پورا جی ون نش خلنگ جی نا اور گردیو ہمیں بار برمچاریوں کو کہتے بھئی اپنا اتحاس خراب نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ہم سے ایسے بھول نہ ہو کہ آنے والے اتحاس میں ہمیں الہنا ملے گردیو نے پورا پویتری ستائیو شا لگ بھگ گردیو جی کی پوری آئیو ہو گئی تھی اور ایسے مہا پرش کو گردیو کے روپ میں پا کر کے پون خرط جی تھا کے ساتھ میں ہم سب گرچانوں میں اپنے شدھانجلی اپیت کرتے ہیں اور گردیو کے سبھی سنکلپوں کو پورتو روپ دینے کے لیے اپنے اپنے اس طرح پر جو جو ہم سے پرشارت بن پائے گا ہم سب پرشارت کریں گے میں تو ایک بات کہتا ہوں یہ تو گرکل کا پرشن نہیں کوئی پر بھی کوئی بواد بواد کا پرشن ہمارے جیمن میں نہیں آنا چاہیے ہم لوگ سرے مارک پر چلے ہیں اسے دیو مارک پر گروہ سبتہ کے رشی سبتہ کے پر روپ ہو کر آگے بڑھیں گے تو شدہ گردیو کے سبھی کاریوں کو ہم بہت آگے لے کر جائیں گے اور مجھے پورا وشواہ سا ہے اب آرے سماج میں بھی گردیو کے جانے کے بعد بھی ایک اور بڑی کرانتی ہوگی اور شدہ گردیو کی سبھی سنکل پون ہوں گے آچار شدہ آرے نریج جہاں ہمارے بڑے بھائی ہیں شدہ گردیو کی سمریتی میں کوئی ایک دن ایسا رکھا جائے جب سب سناتے کی کھٹے ہوں تو اور اپنے اپنے پریاسوں کو اور بل دیں اور پرس پر ایک دوسرے کار کے ساتھ چنت من کر گردیو کے سنکل کو اور مور دینے پرش کریں تو جو بھی آپ لوگ کریں گے ہم تو اپستی تھے جو دن نکڑا آگیا اس کام کو کریں گے میں ایک بار پون ہاں جو سنکل ہیں آجاج جی انہوں نے گردیو کی بہت سی بہت جی پال جی آجاج جی تمام برم چاری سب نے اور گرو جی بہت سب سے اتنا پریم کرتے تھے اور ان کا آشت آشت سندید ان کا نگرہ صدا ہم پر تھا اب بھی ہے ہم سواanders آج سواہ سواس سواس سواه سواس سترکشو آریشت نیمی سواس سواس پری سواس پری آج آج سواہ سواس سواست آج سواز آج 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 سواح سواه سوای ایک چھوٹی سی سوی کو بننے کے لیے تیرہ بھیکٹریوں کی آبشتہ پڑتی ہے تو اس سریر کو نیمان کرنے کے لیے اور اس میں بیتیا کا آدھان کرنے کے لیے کتنے بیتیوں کی آبشتہ پڑی ہوگی مجھے پتا نہیں ہے اس سریر کے اوپر اس آتما کے اوپر کتنے رن ہیں میں نہیں کنا سکتا یہ یہاں تک کی آترہ آپ لوگوں کے سہیوگ سے پوچھ گرجنوں کے سہیوگ سے یہاں تک یہ آترہ پہنچی ہے اور آگے بھی اس آترہ کو لے چلنے کے لیے بنا آپ کے سہیوگ کے سمبھ نہیں ہو سکتی ہے دنیا کے کام دنیا کے سہار سے ہی چل سکتے ہیں اکیلے کے سہارے سے نہیں چل سکتے ہیں جیسے آچا جی کے رہتے ہوئے مجھے آپ لوگوں کا پیار پریم اور سہیوگ پرابط ہوا ہے میں ایسی کامناہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ وہی پیار پریم صدبھاؤں اور سہیوگ آچا جی کے بعد میں مجھے آپ کا ملتا رہے گا اور آپ اس پرکار سے برتیں گے جو ایک بہت بڑا میرے اوپر کشٹ ہے یہ کشٹ آپ مجھے محسوس نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو ترہ ترہ کے سہبھا کے پرابط ہوتے ہیں مجھے ایک سہبھا کے پرابط ہے چھوٹا ہونے کا پانچ بھائی بہنوں میں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس گرکل میں بھی میں سب سے چھوٹا ہوں چھوٹے کو کوئی کشٹ نہیں ہوا کرتا ہے کشٹ ہوتا ہے بڑوں کو تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں کوئی بات ہوگی پوزی سوامی جی ہیں اور جتنے بھی بڑے آچار ہیں میں ان کے کندھوں پر ڈال دیا کروں گا کوئی بکشٹ ہوا کرے گا تو مجھے سایوک کی آو سکتا ہے آپ سایوک جرور کریں گے کو سایوک لگتا ہے بروڑوں کو